ایک پرانی کہاوت ہے اپنے پیرو پر آپ خود کلہڑی مارنا مطلب اپنا نقصان خود کرنا روس کے حملے کے بعد یوکرین کو انیس سو چارانوے کی بہت یاد آ رہی ہے ہنگری کی راجدھانی بڑھا پیسٹ میں کیا گیا وہ سمجھوتا اب یاد آ رہا ہے جس میں روس امریکہ نے اسے یہ بھروسہ دیا تھا کہ وہ اس کی سرکشہ کریں لیکن آج روس یوکرین کے شہروں کو تباہ برباد کر رہا ہے سرکشہ کا وعدہ کرنے والا امریکہ پرتبندوں اور ہتیاروں کی سپلائی کر کے دور سے بیٹھ کر صرف اور صرف تماشا دیکھ رہا ہے یوکرین کے سب سے بڑے ملال سے جڑی ہماری یہ ایکسکلوسیف ریپورٹ پہلے آپ دیکھئے 28 سال پہلے اگر یوکرین وہ گلتی نہ کرتا تو خارکیل خندر نہ بنتا 1994 میں یوکرین بھولے پن میں اگر روس سے وہ سمجھوتا نہ کرتا تو یوکرین اس طرح نہ روتا کیل، خارکیل، سمی، اڈیسا اور چرنے ہائل یوکرین کے ساتھ جنگ میں روس ہر دن کے مقابلے زیادہ نردائی ہوتا جا رہا ہے سکول، کالج، اسپتار، رہائشی علاقے، یہاں تک کی آئل دپو بھی روسی حملوں سے جل رہے ہیں یوکرین کے شہروں میں ملوے کا امبار کھڑا ہو گیا ہے اور وہاں کے لوگ اس دن کو کوش رہے ہیں جب انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلالی ماری یہ کہانی اس بھولپن کی ہے جس میں آگر یوکرین نے روس کو اپنے پرمانو ہتھیار سوپ دی ہے لیکن اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو روس یوکرین پر حملہ کرنے سے پہلے سو بار سوچتا کیونکہ یہ پرمانو ہتھیاروں کا ڈر ہی ہے جو امریکہ روس کو سیدھے ٹکرانے سے روکتی ہے ایٹی میں یدکے خطرے کی وجہ سے ہی ناٹو کے تیس دیش روس کے ساتھ جنگ میں یوکرین کی سیدھی مدد نہیں کر پا رہے 1994 میں اگر یوکرین اپنے پرمانو ہتھیار روس کو نہ سوپتا تو سمبھفتہ آج ستھیتی کچھ اور ہوتی دراصل 1991 میں جب یوکرین کا جن ہوا تو سب سے زیادہ پرمانو ہتھیار یوکرین کے پاس ہی تھے اس سمیں تین دیشوں کے پاس جو پورو سوویت سنگ کا حصہ تھے ان میں یوکرین تھا کزاکستان تھا اور بیلاروس تھا ان کے پاس پرمانو ہتھیار تھے سب سے زیادہ یوکرین کے پاس اور دنیا میں تیسرے ستھان پر یوکرین تھا لیکن وکاس کے نام پر پیسے کے لیے اس نے یہ پرمانو ہتھیار روس کو سوپتی ہے امریکہ نے بھی اسی بات کا آشواسن دیا کہ پرمانو ہتھیاروں سے زیادہ ضروری وکاس ہے اور آج یہ ستھتی ہے یوکرین کی کنا پرمانو ہتھیار ہیں اور روس کا حملہ ہو چکا ہے اس سمیں یوکرین کے پاس قریب تین ہزار ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن تھے جن سے وہ آج روس کے ہر بڑے سینٹ ہکانو اور نیوی بیلے کو نشانہ بنا سکتا تھا اس کے علاوہ دوہزار سٹرٹیجک پرمانو ہتھیار بھی یوکرین کے پاس تھے جو روس کے کئی بڑے شہروں کو ملوے کے ڈھیر میں بدلنے کی کورد رکھتے تھے تو سیتھی بات ہے کہ روس اور یوکرین 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 کی آج کی تصویر الگ ہوتی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یوکرین روس کو یہ سارے ہتھیار نہیں سوپتا تو پوتین اس طرح کا حملہ کرنے کی گلتی نہ کرتے انیس سوے کانوے میں یوکرین کے پاس سٹرٹیجک ہتھیاروں میں سس 19 اور سس 24 جیسی ایک سو چھیتر انٹر کونٹینٹل بیلیسٹک مصائلیں تھیں یوکرین کے پاس قریب 25 تیو 95 ایم ایس جیسی ایک ہزار کروز مصائلیں تھیں اس کے علاوہ تب یوکرین کے پاس کم سے کام 20 تیو ٹویٹیٹو ایم اور 60 پرانے تیو ٹویٹیٹو بومبرز تھے جو میڈیوم رینج ایئرکرافٹ میں آتے ہیں 1991 میں جب یوکرین کا جنب ہوا تو یوکرین نہ کیول ایک پرمانو شکتی تھا بلکہ ایک بڑی پرمانو شکتی تھا لیکن کیا کارڑ تھا کہ یوکرین نے اپنے پرمانو ہتھیار روس کو سوپ دیئے دراصل اس کی وجہ تھی آرثک حالت آرثک تنگی روس نے اور امریکہ نے آشواسن دیا کہ آرثک مدد کے بدلے اسے اپنے پرمانو ہتھیار روس کو سوپنے پڑیں گے امریکہ اور روس دونوں کو اس بات کا اس سمیتھ در تھا کہ آرثک تنگی میں کہیں یہ پرمانو ہتھیار غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائے تو آرثک وکاس کے نام پر روس کو اپنے پرمانو ہتھیار سوپنے کے بعد کچھ وکاس یوکرین کا ہوا تو لیکن اس کی شکتی لگتار کم ہوتی گئی یہ سال تھا 1994 یوکرین کے آزاد ہونے کے تین سال بار ہنگری کی رازدانی بڑھا پیسٹ میں ایک سمجھوتا ہوتا ہے روس، یونائٹڈ کنگڈم اور امریکہ کی موجودگی میں یوکرین ایک سمجھوتے کے تحر اپنے پرمانو ہتھیاروں، رڑاکو ویمانوں اور مسائلوں کو نسٹ کرنے کے لیے راجی ہو جاتا ہے اس کے بدلے میں اسے بڑی آرثک سائدہ دی جاتی ہے یہی نہیں روس، امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم اس کی سمپربتہ کا سمبان کرنے کا وعدہ بھی کرتے ہیں اور سرکشہ کا بھروسہ بھی دلاتے ہیں لیکن کرینیا کو روس میں ملا کر پتن نے اس سمجھوتے کو کونے دان میں پھیک دیا اور تب ہی سے یوکرین پر روسی حملے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا اوکرین میں جو ہوا اسپیشلی 2014 میں جو ہوا اس کے بعد سے یا تو وہ اوکرین کو اس وقتی نیٹو کا ممبر بنا لیتے اور اگر نہیں بنایا تو کم سے کم نیٹو کو ممبر نہیں بننے دینے کے لیے روس کی جو مانگ تھی اس کو لے کر وہ اور زیادہ میرے خیال سے دیشوں نے بھی مور ویلنگ ہے نا کیونکہ تب کیا ہوتا کہ یہ شاید پرابلم اس لیول پر نہیں پہنچتی تو امریکہ کی کچھ ذمہ داری اس بات میں بالکل ہے کیونکہ اب جبکہ روس بلکل اندر خوش چکا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ابھی بھی کوئی troops on the ground جیسی کوئی بھی جو چیز ہے وہ امریکہ کی طرف سے نہیں مل پا رہی اور اوکرین پوری طرح اکیلا پڑ گیا ہے اوکرین کی اس گلتی کو آج اس کے نیتہ کھل کر قبول کرتے ہیں امریکہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کی سرکشہ کھولے کا اس کے بعدے کا کیا ہوا امریکہ کے سانسات ایلیکسی گنچینی اینک نے امریکی نیوز چینل کے ساتھ باتشید کرتے ہوئے کہا پرمانو ہتھیار چھوڑنے والا یوکرین دنیا کا پہلا ایک لوگا دیش ہے اس کے بدلے میں ہمیں سرکشہ کا وعدہ کیا گیا تھا میں امریکہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ روس کے حملے میں وہ سرکشہ گارنٹی کہاں گئے روس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ پرمانو ہتھیار ہے اس کے در کی وجہ سے ہی امریکہ اس جنگ میں سیدھے طور پر کھوڑنے سے پرہیز کر رہا ہے جبکہ پوٹین یوکرین پر پرمانو ہتھیار بنانے کا الزام لگا کر اپنی کاروائی کو سہی ٹھراتے ہیں